بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات میں کوئی شبہ نہیں کوئی دورائے نہیں کہ مردوں کو مسجد میں جا کے باجمہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلی ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی بیتی ہی جمعہ انہوں نے اپنے گھر میں نماز جماعت کروا کے پڑھائی سواب کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الرجلی آدمی کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اور صلاة الفضی جو اکیلا نماز پڑھتا ہے ان دونوں نمازوں میں پچیس نمازوں کا فرق ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے سبعن و عشرون درجہ ستائیس نمازوں کا فرق ہے وہاں لفظ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں اور گھر میں جماعت کی اس کا معاذہ نہیں کیا گیا وہاں صلاة الرجلی مع الجماعہ جماعت کے ساتھ اور مع صلاة الفضی اور فض یعنی اکیلے انسان نے پڑھی ہے تو ایک انسان کو پریارٹی اس بات میں دینی چاہیے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں لیکن اگر وہ مسجد میں کسی ایسی وجہ سے نہیں گیا کہ جماعت گھر میں کروانا چاہتا ہے صحابی کے سعی بخاری کی روایت ہے اس کے عجر میں فرق نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ گھر میں بھی نوافل کی بھی نماز باجماعت پڑھائی ہے اب ایک صحابی نے ان کی دعوت کی اور دعوت کی ہی اس نیت سے تھی کہ آپ ہمارے گھر تشف لائیں اور نماز کی جگہ کا تعیون فرمائیں تاکہ ہم نوافل اور سنتی اس جگہ پڑھیں تو آپ نے بقاعدہ جماعت کروائی تھی فرض کی نہیں نوافل کی تو صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سل کے پیشے کھڑا ہوا وَلُوْجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا اور بڑی عورت جماعت تھی وہ میرے پیشے اور بچے اس کے پیشے تو آپ نے نوافل کی بھی جماعت کروائی ہے لیکن مردوں کے بارے میں ہم یہ حکم بیان کر چکے ہیں ان کو مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھنی شاہی ہے